اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وربتنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہی الہن لقد قلنا اذن شتتا سورہ کاف کی آیت نمبر 14 ہم نے گزشتہ درس میں بھی اسی آیت کے اوپر بات کی اور آج بھی ہم آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 جو ہے اس کے حوالے سے چند اہم نکات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ روز ہم نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات میں اشارہ کرتا ہے وَرْرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے اصحابِ کاف کے قلوب کو مضبوط کیا ان کے دل کو مضبوط کیا اس کو ہم نے سٹرینٹھین کیا تاکہ یہ ان جابر اور ظالم حکمرانوں اور بادشاہوں کے خلاف آوازِ حق بلند کر سکیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اصل جو نکتہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے دل کو مضبوط کرتے ہیں کسی کے قلب کو مضبوط کرتے ہیں تو اس کے اندر سے جو استراب ہے اور خوف ہے اور غم و اندوہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ جو انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ ڈسٹریس فول ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کو فیر اور خوف کا احساس ہوتا ہے اور بہت زیادہ انسان گریف اور سیڈنس میں چلا جاتا ہے اس کی ایک وجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان کا قلب جو ہے وہ یادِ خدا سے خالی ہوتا ہے اور جب انسان کا قلب جو ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے قرآن ہم نے ایک روایت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ انسان کا قلب جو ہے وہ ایک خالی برتن کی مانند ہے ذرف کی مانند ہے خالی برتن جو ہے جب آپ جب وہ خالی ہوتا ہے تو وہ ہلکی سی بھی ہوا چلنے سے وہ ہلنے لگتا ہے وہ لرزنے لگتا ہے اس میں سے آواز پیدا ہونا شروع جاتی ہے اسی طرح انسان کا قلب بھی ہے کہ اگر اس قلب کے اندر علم نہ ہو کہ جو نور کی حیثیت رکھتا ہو وہ علم کے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہو اگر اس کے اندر remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی نہ ہو اس کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے وہ استراب کا شکار ہوگا وہ خوف کا شکار ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی ام موسیٰ کے بارے میں ہم نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی اور ساتھ ہم نے یہ کہا کہ تم جو ہو اس بچے کو دودھ پلاؤ اور کسی قسم کا نہ تو تمہارے اندر خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی تمہارے اندر جو ہے غم و اندو ہونا چاہیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تمہارے پاس واپس لٹائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وسبحہ فعاد و ام موسیٰ فارغن قریب تھا کہ ام موسیٰ کا قلب خالی ہو جاتا اور اس کی وجہ سے وہ لرزنے لگتا اور وہ راز فاش کر دیتی لیکن ہم نے ان کے قلب کو تھاما ہم نے ان کے قلب کو سٹرنٹین کیا اور مضبوط کیا لو لا الرابطنا علا قلبہا اگر ہم ان کے قلب کو مضبوط نہ کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اس خوف اور اس غم و اندوہ کی کیفیت سے باہر نہیں آسکتی تھی تو یہ بڑا اہم نکتہ ہے میں سمجھتا ہوں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں بھی جب اس آیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کہ ذکر خدا میں ہی اتمنان قلب ہے یہ جو اتمنان قلب کا مسئلہ ہے اور خوف اور استراب اور ڈسٹریس اور ڈسپیرٹ ہونا اپنی زندگی کے اندر یہ بڑا اہم آغاز ہے قرآن مجید کی اس آیت سے اگر آپ اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے دیکھیں ایک کام آپ کو پہلے کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر آپ نے ایمان لانا ہے ایمان کے اس لیول پر پہنچنا ہے اور توقل کے اس لیول کے اوپر پہنچنا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیں توفیق دے سکے یعنی اس لیول کے اوپر پہنچنا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ پر توقل جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہو اللہ تعالیٰ خود اس کی ذمہ داری لے کہ وہ ہماری مدد کرے گا تو اتمنانِ قلب کا ایشو اور استرابِ قلب کا ایشو جو ہے ہماری زندگی کے اگر آپ غور کریں تو اہم ترین مقاصد میں سے بھی یہی ہے ہم جو اتنی دور دھوپ کرتے ہیں ہم جو اتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں اس دنیا کے اندر ہم بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم بہترین جوب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم مذہب اور دین کی طرف راغب ہوتے ہیں ہم دینی احکام کو انجام دیتے ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام و سکون کی منزل تک پہنچ سکیں ہم comfort of heart اور peace of mind اور tranquility of heart جو ہے ہماری زندگی میں بہت important ہے اور اس پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صرف جو آپ کے resources ہیں جو آپ کی strength ہے آپ اس کو قرآن سے حاصل کریں اور آپ کی اصل strength جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو connect کرنا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ connect کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ وسیلہ قرار دیتے ہیں قرآن کو آپ وسیلہ قرار دیتے ہیں انبیاء کو آپ وسیلہ قرار دیتے ہیں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور آپ وسیلہ قرار دیتے ہیں اہلِ بیعت علیہ السلام کو یہ سارے وسیلہ ہیں آپ کو اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ connect کرنے کے لیے تو اگر ہمارا قلب خالی ہوگا خوفِ خدا اس میں نہیں ہوگا محبتِ خدا اس میں نہیں ہوگی connectedness اس کے اندر نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ استراب کا شکار ہو جائیں گے اور زندگی کی مشکلات اور جس میں painful situations اور hardship سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہم اس وقت ہمارے پاس اتنے resources نہیں ہوں گے اتنے ہمارے پاس جو ہے وہ طاقت اور قوت اتنی نہیں ہوگی کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی psychological اور spiritual جو ہمارا pain ہے ہم اس کو جو ہے address کر سکیں اور آرام و سکون کی منزل تک ہم جو ہے وہ پہنچ سکیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں اور ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصحابِ کاف ہم نے پہلے اس کے اوپر بات کی کہ صرف یہی نہیں کہ ایک تو پورا وہ محول تھا کہ جہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا اپنے آپ کو نکالنا تھا ایک مرتبہ آوازِ حق بلند کرنی تھی لیکن دوسرا مرحلہ اصحابِ کاف کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ جس غار میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ کیا انسان آج تھوڑی دیر کیلئے سوچے کہ آپ کسی ایسے محول میں چلے جائیں ایسے سہرہ و بیابان میں چلے جائیں ایسے جنگلات میں چلے جائیں جہاں بہت ہی ہولناک ایک غار ہو اس غار میں موس پرابیبلی جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر درندے بھی ہوتے ہیں وہاں پر خطرناک اور ہیوانات بھی ہوتے ہیں وہاں پر موزی اور عذیت پہنچانے والے اور زہریلے کیڑے بھی ہوتے ہیں تو کیا انسان کو ان کا خوف نہیں ہوگا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انسان اس کے خوف سے ہی شاید مر جائے اگر آپ ایک مشکل سے نکلے ہیں لیکن اسابے کاف کا یہ پہلو بڑا عجیب ہے کہ ان کو ذرا برابر بھی یہ خوف نہیں تھا کہ جب وہ غار میں جائیں گے جب وہ غار میں پناہ لیں گے تو وہاں پر خطرات ہو سکتے ہیں وہاں پر جنگلی جانبر ہو سکتے ہیں وہاں پر خطرناک کیڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کو نقصان پوچا سکتے ہیں اور وہاں ان کے دل میں اللہ تعالی نے جو ان کے دل کو مضبوط کیا اس کے نتیجے میں ان کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ شاید ہم بچ جائیں شاید اللہ تعالی ہمیں سیف کر لیں بلکہ یقین کی آخری منزل پر وہ تھے اور پورے اتمنان و سکون کے ساتھ وہ غار میں جا کر سو گئے یہ عجیب قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں بڑا گہرا اور بڑا امپورٹنٹ میسیج پائے جاتا ہے کہ زندگی کے وہ سیچویشنز جن سے اصحابے کاف گزر رہے تھے ان سیچویشنز سے تو ہم شاید عام طور سے ہم نہیں گزرتے یا شاید کبھی نہیں گزریں گے لیکن اللہ تعالی نے جو سیناریو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ بڑا ہولناک ترین تصور ہے جس کا ہم کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے نچلے لیولز ہیں وہ لور لیولز ہیں جب ہائیس لیولز کو اللہ تعالی نے ہمارے سامنے اس کو جو ہے اللہ تعالی نے پورٹری کر کے دکھایا ہے ہمارے سامنے اس کی منظر کشی کی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی ان مشکلات کی وجہ سے ہم کولیپس کر جاتے ہیں اس لیے کر جاتے ہیں کہ ہمارا قلب خالی ہوتا ہے جب ہمارا قلب جو ہے وہ یاد خدا سے خالی ہو علمِ خدا سے خالی ہو محبتِ خدا سے خالی ہو قرآن کے جو معانی ہیں میننگز ہیں اس سے خالی ہو بصیرت اور وزڈم ہمارے اندر نہ ہو تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں ہمارے اندر استراب اور ہمارے اندر جو ہے بہت زیادہ غم و اندوہ جو ہے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصحابِ کاف کہتے کیا ہیں اس کے بعد یہ ہے یعنی اصحابِ کاف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ربِ سماوات والعرض ہے یعنی گویا یہاں ایک بڑا امپورٹن پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے لیکن اس پیغام کی طرف آنے سے پہلے میں قرآنِ مجید کی دو آیتیں جو ہم نے یہ ابھی جس موضوع پر بات کی ہے اتمنانِ قلب کے اوپر اور استرابِ قلب کے اوپر دو تین آیات ہیں ان پر بھی غور کرنا ضروری ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے سورة طلاق میں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَا جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے زندگی کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایجزٹ پوائنٹ اس کو بتاتا ہے کہ تم نے ان مشکلات پر قابو کیسے پانا ہے تم نے اس مشکلات پر جو ہے کس طرح سے تم نے ان مشکلات کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اس پر تم نے اوور کم ہونا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے سے رزق عطا کرتا ہے رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا دنیاوی اور مادی خوراک نہیں ہوتی بلکہ رزق کو براڈر کنٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے جس کی ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو ضرورت ہوتی ہے یہ رزق کے صورت میں ہم تک آتی ہے ہم تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے خوف کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہیں جس چیز کا احساس ہوتا ہے کبھی تمہیں اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کبھی تمہیں اپنی مال و دولت کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے کبھی تمہیں اپنی اولاد کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے کبھی تمہیں دشمن کے حملہ کرنے کا خوف ہوتا ہے یہ سارے خوف جو تمہارے اندر پائے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ تمہیں اصل خوف یہ ہوتا ہے کہ کیا تمہیں مناسب رزق ملے گا یا نہیں ملے گا کیا روح کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمہیں ملے گی یا نہیں ملے گی جب ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے تو ہماری روح کو ایک رزق کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس خوف سے اپنے آپ کو نکال سکیں جب ہمیں دشمن کے حملے کا خوف ہوتا ہے اور اپنی جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تب بھی ہمیں ہماری روح جو ہے اس کی جو سورسز ہیں اور اس کی جو پاور ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے زندگی کی مختلف سیچویشنز کے اندر ہماری انرجی ہماری پاور ہماری قوت ہماری پوٹینشل اور ہماری روح کی طاقت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس روح کی طاقت کو جو ہے دوبارہ سے اس لیول پر لے جانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ رزق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کروگے اگر تم تقوی اختیار کروگے اگر تم ہمیشہ جو ہے ریمیمبرنس آف گاڈ تمہارے پاس رہے گی تو اس کے نتیجے میں میں تمہیں وہاں سے مدد کروں گا میں تمہاری وہاں سے تمہیں رزق عطا کروں گا کہ جو تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو اور ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی اس کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس راستے سے ہمیں عطا کرتا ہے جس راستے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا اس لیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہمارے آپشنز ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں جو ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے ہمارے لیے مدد آ سکتی ہے پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ سارے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں سارے آپشنز ہمارے لیے ممکن نہیں ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں لیکن اگر اللہ پر ہمارا ایمان ہوگا اگر ہم تقوی اور جو ہے پریزگاری ہمارے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں ایسا راستہ تمہارے لیے کھولوں گا ایسے راستے سے تمہیں عطا کروں گا تمہاری مدد کروں گا کہ جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو یہ آیات اس لیے بھی میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا تو پھر میں واپس آتا ہوں کہ اصحابِ کاف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رب السماوات والعرض کہ ہمارا خدا جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمارا رب ہے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رب بھی ہے یہ بڑا اہم فلسفہ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ جس کی طرف میں اب اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور آج کا ہمارا یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے اور اسی پر ہم اپنے آج کے پروگرام کو ختم بھی کریں گے تو اللہ جو ہے وہ خالق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رب بھی ہے یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ جو بد پرست ہوتے ہیں یہ اور جو خدا پرست ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلاف کی نویت کیا ہے اور اس سے ہمیں اصل میں فائدہ کیا ہوگا اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بد پرستی کا انصر ہے ہم اس سے نجات پاسکتے ہیں ہماری زندگی میں جو شرک اور شرک خفی کا پہلو پائے جاتا ہے ہم اس سے نجات پاسکتے ہیں یہ جو ہم شرک خفی اور ہیڈن شرک کا شکار ہوتے ہیں یہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی مشکل کا شکار ہوتے ہیں بدپرستی کی تو وہاں سے ہم کیسے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں اس لیے بھی یہ مسئلہ اور موضوع امپورٹنٹ ہے تو یہ جو بدپرست تھے یہ اللہ کو خالق مانتے تھے قرآن مجید یہ کہتا ہے جب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا یہ کہتے تھے اللہ نے خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو مانتے تھے لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نہیں سمجھ سکتے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اشرف ہے اور قابل احترام ہے جو سب سے زیادہ شرافت کی حامل ہے ہم اس کی پرستش کریں اس کی عبادت کریں ان سے اپنے آپ کو کنیک کریں ہم ملائکہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنات کے ساتھ ہم ان معفوق فطرت ہستیوں کے ساتھ اپنے رابطے کو بہتر بنائیں عبادت کے ذریعے یہ ہماری ایکسیس میں ہیں اور یہ ہماری مشکل کو خود آسان کر دیں گے یہ ہماری عبادت کو خدا تک لے جائیں گے یہ ہے کہ جو ہمیں تقرب کی منزل پر لے کے جائیں گے یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے ہمیں اللہ سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ہماری پہنچ سے باہر ہے ہماری اپروچ سے باہر ہے تو یہ چیز اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اصحابِ کعف جو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا رب بھی ہے اگر ہمیں درخت نظر آتے ہیں اگر ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں اگر ہمیں دریا نظر آتے ہیں اگر ہمیں رزق نظر آتا ہے اگر ہمیں پتھر نظر آتے ہیں اگر ہمیں شفا نظر آتی ہے اگر ہمیں ہر جگہ پر تو ان سب چیزوں کا ایک رب ہے اور رب وہی ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہو کیونکہ رب کا تعلق جو ہے وہ ربوبیت سے ہے رب کا تعلق جو ہے وہ پروان چڑھانے اور نورش کرنے سے ہے رب کا تعلق جو ہے وہ ایڈمنسٹر اور تدبیر کرنے سے ہے تو اللہ تعالی ہی ہماری تدبیر کر سکتا ہے اللہ تعالی ہی ہمارے لیے گروت کا انتظام کر سکتا ہے اللہ تعالی ہی ہمیں ہماری پرورش کر سکتا ہے اس لیے کہ پرورش کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پرورش کے تقاضوں کا پتہ ہو requirements کا پتہ ہو اگر ہم اپنی زندگی میں plants کو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں ان کو پانی دیتے ہیں ان کے لیے جو زمین اور جو soil ہے اس کو ہم وار کرتے ہیں مناسب کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس درخت کو پلنے پھولنے کے لیے اور پروان چڑھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جب ہم چھوٹے بچے کو ہم تربیت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ بڑے ہو کر یہ اپنی responsibilities کو انجام دے سکے اور اپنی زندگی کی مشکلات کو سمجھ سکے اور اس کو education کی ضرورت ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے اس کو اخلاق کی ضرورت ہے لہٰذا ہم تربیت فرام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت ہے وہ بہت deeper levels کی اوپر ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذرے ذرے کی requirements کو سمجھتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کا احتمام کیسے کرنا ہے مجھے خوراک کی ضرورت ہے تو خوراک کا احتمام کیسے کرنا ہے مجھے روشنی کی ضرورت ہے تو روشنی کا احتمام کیسے کرنا ہے مجھے تاریکی کی ضرورت ہے تو مجھے اس کا احتمام کیسے کرنا ہے اس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ provide کرتا ہے اس لیے کہ وہ صرف خالق نہیں ہے وہ صرف خلق کر کے retire نہیں ہو گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنیادی طور پر خلق کرنے کے بعد ہر لمحہ ہماری پرورش بھی کرتا ہے ہمارا خیال بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف کرییٹر نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا سسٹینر بھی ہے اس نے ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ہماری بقا کا زامن بھی ہے ہر لمحہ اگر ہم باقی ہیں سروائیو کرتے ہیں سسٹین کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے تو یہ بنیادی طور پر جو ہے اس فلسفے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور پھر جب یہ اصحابِ کاف یہ کہتے ہیں کہ ہا اولائے قوم انا اتخذو من دو نہیں آلہتن یہ ہماری قوم ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار دیتی ہے دیکھیں یہاں ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ وہ ہا اولائے قوم انا کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قوم ہے گویا ایک درد کا احساس بھی آپ نوٹ کریں گے ایک کمپیشن اور امپیتھی اور ایک مرسی فل ہونے کا جو ایک لیول ہے وہ آپ محسوس کریں گے گویا وہ ایک تربیت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں وہ کوئی نفرت کا اظہار نہیں کر رہے اپنے قوم کے بارے میں غصے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک درد دل کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کسی ایسے لیول پر چلا جائے کہ جہاں پر انسان اپنے دشمن پر بھی اس کے بارے میں رحمت کا جذبہ ہو اس کے بارے میں معاف کرنے کا جذبہ ہو اپنے دشمن کو جب انسان جہنم میں جاتے دیکھتا ہے تو اس پر انسان کو افسوس ہو کہ میرا دشمن اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے تو یہ وہ لیول ہے جو ہم کربلا میں بھی دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام جو ہیں اس لیول کے اوپر آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ رحمت و عطوفت کے ایک مظہر بن کے کربلا میں ظاہر ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ خیمے سے بار بار باہر نکلتے ہیں کبھی رسول کا امامہ پہن کر نکلتے ہیں کبھی رسول کی ابا اپنے دوش پر رکھ کے نکلتے ہیں کبھی آپ کے پاس رسول کی عصا ہوتی ہے تاکہ اپنے دشمن کو یزیدی فوج کو یہ پیغام دے سکیں کہ میں پیغمبر کا نواسہ ہوں میرا پیغمبر سے کیا رابطہ ہے میرے اجداد کون تھے میری حیثیت کیا ہے تاکہ دشمن جو ہے اپنے راستے سے باز آ جائے بار بار اپنا تعرف کرواتے تھے کہ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں صرف اس لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ دوزخ میں جا رہا ہے ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے لیکن جو اولیاء اللہ ہیں ان کا لیول مختلف ہے وہ اپنے دشمن پر بھی ترس کھاتے ہیں وہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی رحمت اور جو ہے وہ مہربانی کا ایک جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے کسی لیکچر کے اندر امام باقر علیہ السلام کی اس مشہور حدیث کو آپ کے سامنے رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو لوگوں کا مسئلہ ہے یہ بڑا پہچیدہ ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہمارے لیے مسئیبت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو یہ آتے نہیں ہیں جب ہم ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کون ہے جو ان کی مدد کرے گا کون ہے جو ان کو راہ راست پر لائے گا کون ہے جو ان کو گمراہی اور انحراف کے راستے سے واپس لائے گا یہ بھی تو ہم ہی ہیں لہٰذا ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم ان کو ہم جب بلاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں یہی چیز ہمیں اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت میں نظر آتی ہے کہ یہ ہماری قوم ہے یہ میری قوم اگر آپ کو یاد ہو انشاءاللہ میں اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی جو وہ شخص ہے جس کو حبیب نجار کا نام دیا جاتا ہے وہ ایک قرآن کہتا ہے وہ دور دراست کے علاقے سے آتا ہے اور وہاں پر آ کر وہ اپنے درد دل بیان کرتا ہے اپنی قوم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم جو ہو وہ ہستیاں جن کے اندر دو خصوصیات پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے تم سے کسی پیسے کی غرص سے یہ تمہیں دعوت نہیں دے رہے ہیں دیکھیں لالچ کا نہ ہونا بڑا امپورٹنڈ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے پاس علم ہے ان کا اللہ سے رابطہ ہے جو خود ہدایت یافتہ ہوں اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں کوئی اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے وہ وحی کی ضرورت نہیں ہے تمہارا وجدان تمہاری اقل تمہارا قلب تمہارا ضمیر تمہیں خود بتائے گا تمہاری فطرت تمہیں بتائے گی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں تم سے کوئی لالچ نہیں ہے یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں یہ اخلاق کے آخری اور بہترین اور آلہ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں ان میں انسانیت پائی جاتی ہے ان کا ضمیر بیدار ہے یہ ہمیں ہائر لیول کی طرف لی جانے والے ہیں یہ ہمیں ایلیویٹ اور اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری لائف کو ٹرانسینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں ہائر ہورائزن سے جو ہے ہمیں آشنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی ایک درد دل پایا جاتا ہے یہاں بھی اصحابِ کاف میں ایک درد دل پایا جاتا ہے لہٰذا آخری چیز جو اصحابِ کاف کہتے ہیں اور وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس تو کوئی برہان نہیں ہے تم کم سے کم دلیل لیکھ ان کے پاس دلیل کیا تھی بد پرستوں کے پاس دلیل یہ تھی ان کے پاس کہ سب سے بزرگ و برتر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور ہم اس تک تو پہنچی نہیں سکتے ہم اس کو تو پہچانی نہیں سکتے لہٰذا ہم ان ہستیوں کا سہارا لیں گے کہ جو شرافت کی حامل ہے جو قابل احترام ہے جو عظیم ہیں ملائکہ ہیں جنات ہیں دوسری چیزیں ہیں تاکہ یہ ہمارا مسئلہ اللہ سے خود حل کر دیں یہ بڑا ایسنس ہے بڑا ایمپورٹن نکتہ ہے جہاں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی بد پرستی کا شکار ہیں ہم کیسے اپنے آپ کو بد پرستی سے اور شرک سے نکال سکتے ہیں اگر ہم یاد رکھیے گا بڑا ایمپورٹن نکتہ دے کے جا رہا ہوں اور وہ یہ کہ اگر ہم جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ قرآن کے ساتھ اہلِ بیعت کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے اگر اس طرح کا ہو کہ ہم ان سے محبت کریں گے ہم ان کا نام لیں گے ہم ان کو یاد کریں گے ان کے لیے ہم عزداری کریں گے ان کے لیے گریہ کریں گے یہ ہمارا کام خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر دیں گے یہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عبادات کو لے جائیں گے اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے اگر یہ خوفناک چیز ہمارے ذہن میں آ جائے تو یہ وہی جگہ ہے کہ جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس نکتے کو سمجھیں تو بنیادی طور پر یہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لیکن استدلال اس کے مقابلے میں یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہم اللہ کی ذات کو تو نہیں پہچان سکتے لیکن اسماع و صفات کو پہچان سکتے ہیں جس خالق کی تم بات کرتے ہو جس رازق کی تم بات کرتے ہو جس نعمتیں دینے والے کی تم بات کرتے ہو جس معاف کرنے والے کی تم بات کرتے ہو جس کائنات کی تدبیر کرنے والے کی تم بات کرتے ہو یہ صفات جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو یہ تو صفات مخلوقات کی ہو ہی نہیں سکتی مخلوق تو خالق ہو ہی نہیں سکتا مخلوق تو تدبیر کر ہی نہیں سکتی مخلوق تو رازق ہو ہی نہیں سکتی یہ تو اللہ کی ذات ہے جو رازق ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس لیول پر نہیں اللہ کو سمجھ سکتے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سب کا لیول ایک ہے ہر شخص اپنی capacity کے مطابق اپنی محنت کے مطابق اپنی کوشش کے مطابق اپنی جد و جہود کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے اور اسی معرفت کے مطابق اسی پہچان کے مطابق اسی understanding کے مطابق انسان کی عبادت پر بھی فرق آتا جاتا ہے اس کی عبادت بھی متاثر ہوتی چلی جاتی ہے جتنا ہماری معرفت کا لیول awareness کا لیول زیادہ ہوگا اتنا ہی ہماری عبادت کے اندر اخلاص کا پہلو زیادہ ہوگا اتنا ہی ہماری عبادت کی کیفیت اور quality جو ہے اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام تک لے کے جائے کہ جہاں پر ہم جو ہے eligible ہو جائیں اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر سکے ہمارے دلوں میں جو استراب ہے جو خوف ہے اور غم و اندوہ جو ہے وعلیٰ آلہ تیبین الطاہرین الماسومین